Ladies and gentlemen, wish میں اور eager desire کے اندر فرق ہے جب ہم weight lose کرنے کی بات کرتے ہیں تو we say that we wish that I wish I could lose few pounds لیکن ہم یہ نہیں کہتے that I have an eager desire to lose few more pounds جب بھی ہم wish کی بات کرتے ہیں تو وہ چیز جو ہے achieve کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے because پھر آپ اپنے comfort zone کی بات آ جاتی ہے جب بھی ہم desire کی بات کرتے ہیں eager desire کی بات کرتے ہیں that means کہ آپ کے سینے کے اندر آگ لگ چکی ہے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ جو چیز ہے جس کی آپ desire کرتے ہیں اس کو پھر آپ چاہتے نہیں ہیں اس کو آپ چاہتے ہی چاہتے ہیں پھر وہ چیز achieve کرنا زندگی کے اندر بہت possible ہو جاتا ہے بہت ساری ایسی examples ہیں جو آپ کے ساتھ share کی جا سکتی ہیں کہ جن لوگوں نے اس کو چیز کو desire بنا لیا ان کے اندر آگ لگ گئی انہوں نے اس resolve کر لیا زد پکڑ لی کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے اور یہ کرنا ہی کرنا ہے ایک آدمی اپنی wife کو لے کر جا رہا تھا اس نے پہاڑ cross کرنا تھا delivery کا time تھا پہاڑ timely cross نہیں کر سکے فاصلہ بہت زیادہ تھا تو اس کی wife کی death ہو گئی اس بندے نے اپنا ایک desire اس کے اندر پیدا ہوئی کہ میں یہ پہاڑ کار دوں گا تاکہ یہ والا جو incident ہے یہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو سکے ladies and gentlemen چینی اور اتھوڑا لے کر it took him 23 years 23 سال لگے اس پہاڑ کو کار ڈالا اور وہ فاصلہ جو 55 کلومیٹر کا تھا وہ 15 کلومیٹر کا رہ گیا desire آپ کے اندر آئے گی آپ prime minister بن سکتے ہیں اگر آپ کی desire جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو جائے but کیا وہ آسان ہے آسان بالکل نہیں ہے کتنے سال لگتے ہیں 22 years I believe کہ آپ نے guess کر لیا ہوگا میں بات کر رہا ہوں ہمارے prime minister عمران خان صاحب کی عمران خان took it took him 22 years لیکن ان کے اندر یہ desire پیدا ہو گئی تھی کہ میں نے prime minister بننا ہے so that I can solve the problems of this country اور 22 سال جدو جہد کر کے محنت کر کے ایک انسان جو ہے وہ prime minister بن سکتا ہے آپ بھی بن سکتے ہیں whatever your desire is whatever your goal is whatever your objective is آپ کر سکتے ہیں achieve لیکن اگر آپ کے اندر اس چیز کے لیے ایک desire پیدا ہوگی wish نہیں desire wish پیدا ہوگی تو وہ کام کبھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہوا تب بھی ٹھیک ہے وہ نہ ہوا تب بھی ٹھیک ہے اور desire کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوگا ہی ہوگا کسی ایک سادو تھے جو ناچتے تھے امریکہ میں وہ جب بھی ناچتے تھے بارش ہوتی تھی تو لوگ ان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا پوچھا کہ یہ اس کی reason کیا ہے کہ جب بھی آپ ناچتے ہیں بارش ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک میں جب بھی ناچتا ہوں بارش ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ میں تب تک ناچتا ہوں جب تک بارش نہیں ہو جاتی یہ level اگر آپ کی زندگی کے آ جائے گا تو آپ بھی کوئی بھی آپ کا goal ہو کوئی بھی آپ کا objective ہو کوئی جو بھی آپ کی desire ہوگی that is very much possible اس کو achieve کرنے کے لیے کرنا کیا پڑے گا اس کے اوپر میں بہت ساری ویڈیوز بہت ساری examples بہت سارے principles شیئر کرتا رہتا ہوں آپ کے ساتھ لیکن جو میرا آج کا topic ہے سیز کے ساتھ کہ آپ اپنے اندر desire پیدا کر لیں purpose اس کا یہ ہے کہ میں بہت ساری لوگوں سے ملتا ہوں جب ان سے ملتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی wishful thinking ہے اس چیز کو پورا کرنے کے لیے جو چیزیں required ہیں اس کو کرنے کے لیے وہ ready نہیں ہیں یا alternate ways ڈون رہے ہیں کہ اچھا جی یہ نہیں ہو سکتا تو پھر اور alternate ways کیا ہیں ladies and gentlemen جب کوئی چیز چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہے تو آپ alternate ways نہیں سرچ کرتے آپ کو وہ چیز چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہے بات ہو رہی ہے Canadian immigration میں اور Canadian immigration میں Alberta کی بات ہو رہی ہے Alberta میں 15th of August کو جو round run ہوا ہے اس کے اندر 121 جو ہے وہ notification of interest جو ہے وہ issue کیے گئے ہیں اور جو point system رہا وہ 400 پہ رہا Alberta یہ تو نہیں بتاتا کہ انہوں نے کس occupation میں لوگوں کو select کیا ہے لیکن وہ یہ ضرور بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے express entry کے اندر اگر آپ کے 400 points تھے تو 400 points اور above والوں کو انہوں نے select کر لیا ہے اس سے پہلے جو round run ہوا تھا that was on 7th of August اور اس کے اندر جو points رہے تھے وہ 351 پہ تھے جن لوگوں کو Alberta اس طرح سے select کرتا ہے through express entry system ان کو job offer requirement نہیں ہوتی لیکن Alberta یہ کہتا ہے کہ ہم ان کو prefer کریں گے جن کے پاس job offer letter ہے یا وہ students جو Alberta کے اندر موجود ہیں ہم ان کو preference دیں گے تو اگر آپ کے points بھی جو ہیں وہ 400 تھے اور آپ کو آپ کے notification of interest آپ کو receive ہو گیا ہے and if you follow the guidelines probably you will get the provincial nomination letter جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا اور جیسے وہ آپ کو nomination ملے گی you will receive 600 points 600 points آپ کو مل گئے تو 600 وہ اور 400 یہ تو آپ کے points ہو جائیں گے thousand تو آپ کی immigration is very much not possibility یہ جو Alberta ہے continuously جو ہے وہ لوگوں کو select کر رہا ہے ہم نے دیکھا کہ جو round run ہوئے ہیں 300 and above points کے اوپر وہ تین round ایسے run ہوئے ہیں دو round run ہوئے ہیں جن میں point system 301 پہ رہا ہے اور ایک ایسا round run ہوئے ہے جس میں 302 پہ رہا ہے continuously جو ہے وہ لوگوں کو Alberta جو ہے وہ select کر رہا ہے آپ بھی اگر migrate کرنا چاہتے ہیں to Canada, to Australia اور to New Zealand تو کرنا کیا ہوتا ہے آپ کو process کو initiate کرنا ہوتا ہے جب آپ process کو initiate کر دیتے ہیں تو ایک time line establish ہو جاتی ہے time line جب establish ہو جاتی ہے تو it means کہ آپ کو پھر وہ کام کرنا پڑے گا let's suppose آپ plan کر لیتے ہیں process کو initiate کر دیتے ہیں تو ہوگا کہ آپ نے let's suppose IELTS کو register کروا لیا تو پھر اب آپ کو IELTS کرنا پڑے گا آپ نے ECA کے لیے apply کر دیا تو اب ECA کے ECA کرنے کے لیے آپ کو سارے documents arrange کرنے پڑیں گے آپ express entry system میں چلے گے تو آپ کو وہ چیزیں کرنی پڑیں گی جو اس کی requirement ہے آپ Alberta کے لیے اگر apply کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو چیزیں ان کو required ہیں وہ کرنی پڑیں گی there are different other provinces in Canada جہاں پہ nomination جو ہے available ہے without job of a letter Qbeck ہے Saskatchewan ہے Nova Scotia ہے New Brunswick کے بارے میں بہت زیادہ news آ رہی ہیں کہ they are now ان کی aging population aging problem ہے کہ ان کے population جو ہے وہ aged ہوتی جا رہی ہے اور they need young people and they need more people so New Brunswick جو ہے انہوں نے بھی announce کیا کہ جی ہم اب directly express entry system سے لوگوں کو select کریں گے and then Prince Edward Island بھی ہے جہاں پہ selection ہو رہی ہے ہر مہینے ہو رہی ہے rounds run ہو رہے ہیں اگر آپ بھی اپنا process جو ہے immigration کا initiate کر دیں گے تو آپ کی immigration جو ہے وہ بھی possible ہے ایک question لوگ میرے سے بہت زیادہ پوچھتے ہیں جو کہ میں answer کرنا چاہوں گا today وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جی اس کے اندر risk کیا ہے ladies and gentlemen the whole life is a risk یہ کیا guarantee ہے کہ آپ جس building میں بیٹھے ہوئے ہیں زلزلہ آئے گا وہ building گر جائے آپ road پہ آتے ہیں کوئی گاڑی آپ کو آکے hit کر جائے whole life is risky ساری زندگی risk کے اوپر بیس کرتی ہے اور اس کے ساتھ میں لوگوں سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جی آپ کو اپنی financial consideration جو ہے وہ دیکھنی ہے کیونکہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کی ایک financial cost ہے وہ financial cost جو ہے وہ آپ دیکھ لیں اگر وہ cost آپ beer کر سکتے ہیں تو بسم اللہ کریں initiate کریں process کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ cost میں beer نہیں کر سکتا تو وہ cost کیا اتنی زیادہ ہے and immigration اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عمر جو ہے وہ پچیس سال سے لے کے اوپر تک جاتی ہے تو اگر آپ اس زندگی کا جو پہلا movie کا جو پہلا حصہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے interval کے بعد movie کا دوسرا حصہ سٹارٹ ہونا ہے تو اگر پہلے movie کے کر سکتے ہیں کرنا کیا پڑے گا آپ کو step لینا پڑے گا آپ کو وہ سب کچھ کرنا پڑے گا اگر آپ اپنی زندگی کا جو second movie کا part ہے اس کو وہ بنانا چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں ہم آج سے پانچ سال بعد دس سال بعد کہیں نہ کہیں ضرور پہنچیں گے کہاں پہنچیں گے فیصلہ یہ کرنا ہے وہ لوگ جو پلان کر کے چلتے ہیں they can predict their future کہ وہ کہاں ہوں گے آج سے پانچ سال بعد دس سال بعد پندرہ سال بعد بیس سال بعد اور وہ لوگ جن کو نہیں پتا جن کے پاس کوئی planning نہیں ہے if you plan to fail you fail to plan sorry if you fail to plan you plan to fail اگر یہ والی situation آپ کے ساتھ رہی تو پھر آپ وہاں نہیں پہنچیں گے جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں آپ کو اپنی زندگی کو plan کرنا پڑے گا تاکہ آپ وہاں پہنچ سکیں جو آپ نے plan کیا تھا ایک envelope ایک letter جو آپ نے اپنے ایک دوست کو لکھا بہت اچھا letter لکھا اور آپ نے اس کے اوپر address نہیں لکھا اور post office میں ڈال دیا وہ letter کہاں پہنچے گا وہ letter کہیں نہیں پہنچے گا تو آپ کا letter کا content چاہے جتنا بھی اچھا تھا آپ اپنے دوست کو جتنا بھی miss کر رہے تھے آپ اس تک وہ letter نہیں پہنچ پائے گا اسی طرح ایک جہاز جس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی destination کیا ہے آپ ایک ایسی road پہ چلے جائیں جس کی destination ہی آپ کو نہیں پتا تو آپ جس road پہ بھی چلے جائیں گے وہ road آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور لے جائے گی لیکن اگر آپ plan کر کے چلیں گے تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ میں اسلام آباد سے چل رہا ہوں motorway کے through جاؤں گا اور لاہور جاؤں گا اور اتنے گھنٹوں میں پہنچ جاؤں گا تو ایسے لوگ اسی طرح سے travel کرتے ہیں اور اتنے ہی time period کے اندر لاہور پہنچ جاتے ہیں جن کو destination کلیر ہوتی ہے وہ ضرور منزل ان کو ملتی ہی ملتی ہے لیکن کیا یہ آسان کام ہے یہ آسان کام بلکل بھی نہیں ہے مشکل yes is it hard yes it is hard if it is hard then let's do it hard thank you very much for watching اگر آپ یہ ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو یہ بیل آئیکن ضرور کھٹ کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں اگر آپ فیس بک پہ انسٹاگرام پہ یا لنکڈین پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں لائک اور فالو کر سکتے ہیں آپ یہ ویڈیو جو ہے وہ ویڈیو میں شیئر بھی کر سکتے ہیں آپ ہمیں کانٹیک بھی کر سکتے ہیں آپ ہمیں سی وی سنڈ کر سکتے ہیں ویکیر ایمیگریشن ایکسپرٹس ڈاٹ پی کے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0308 585 777 آپ ہمیں اسلام آباد اور لاہور آفیس میں وزٹ بھی کر سکتے ہیں تینکیو فر واشنگ